مہا سگرام دوہزار چوبیس مہا سگرام دوہزار چوبیس مہا سگرام دوہزار چوبیس جمبو کشمیر میں راجمیتک نیتا ایک دوسرے پر آروپ راتے آروپ لگانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے ہیں لیکن جب بات راستری سرکشہ سے جڑی ہوتی ہے آتنکواد کے خلاف بولنے کی ہو تو وہ ہمیشہ ایک جٹ ہو کر آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں بی جے پی نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس ڈیموکرٹک پروگرسیو آزاد پارٹی سمیت کئی راجمیتک دلوں نے کل شام یعنی منگلوار کو آتنکوادیوں کے اور سے بارہ مولا زلے میں ایک پولس کرمی کی گولی بار کر ہتیا کی کڑی نندہ کی ہے انہوں نے اس ہتیا کو آمانویے بتایا ہے اور سرکار سے ہتیا میں شامل آتنکوادیوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ شہید ہوئے کانسٹیبل کی ساتھ بیٹیاں ہیں تو ہیڈ کانسٹیبل غلام محمد ڈار کو ایک دن پہلے ہی آتنکیوں نے اپنی گولی کا اشارہ بنایا تھا جس میں ان کے جان چلی گئی وہ شہید ہو گئے اور اس حملے کی تمام راجمیتک دلوں نے نندہ کی ہے اور اس پہ کئی پارٹیاں شامل ہیں اس حملے کی نندہ کی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل اس طرح کے حملے جو ہو رہے ہیں وہ کسی بھی صورت اسے صحیح نہیں ٹھرا جا سکتا اس پہ بی جے پی کے لیڈرز بھی شامل ہیں جنہوں نے اس کٹنا کی نندہ کی ہے اس پہ نیشنل کواہنفرنز بھی شامل ہیں اس میں پیپرس مکرٹک پارٹی یعنی جے کے پی ڈی پی اس میں کانگریس اور ساتھ ساتھ اس میں ڈیموکرٹک پرگرسیو آزاد پارٹی سمیت کئی ایسے راجم دل ہیں جنہوں نے کل شام یعنی مگلوار کو آلتنک فادیوں کے اور سے بارہ بولا زلے میں ایک پولیس کربی کی گولی مارکہ حتیہ کی کڑی نندہ کی ہے سب ہی نے غلام محمد ڈار جو اب شہید ہیں ان کے اس طرح سے انہیں گولیوں کا نشانہ بنا جانے کو لے کر آواز اٹھائی ہے اور سب نے اس کی کڑی نندہ کی ہے لگ بک طویزوں نے اسے حتیہ کو آمانویے بتایا ہے یعنی اسے انہیومن بتایا ہے اور سرکار سے حتیہ میں شامل آتنک فادیوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی مانگ بھی کی ہے یہ بارہ بولا میں جو حملہ کیا گیا تھا اور اس حملے میں خلاف محمد ڈار جو اپنی گھر کے آس پاس ہی تھے اور انہیں اس طرح سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسپتال لے جانے کے بعد ڈاکٹر نے انہیں برند خوشت کر دیا تو اس طرح سے یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے پہلے بھی اس کے ٹھیک دو دن پہلے ایک دن پہلے اور پھر ایک دن اور پہلے یعنی کہ رویوار کو بھی اور سوموار کو بھی دو الگ الگ پلواما میں اور پھر اس سے پہلے ادگاہ علاقے کسی نگر میں ادگاہ علاقے میں بھی اس طرح سے آتھنکی حملے ہوئے تھے تو جو پرنٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اس طرح سے یہ جانور تمام حملوں کے نندہ کی ہے اور خاص طرح سے گولا محمد ڈار جو پلس کر بھی تھے اور جس طرح سے گھر کے آس پاس ہی انہیں گولیوں کا رشانہ بنایا گیا اس ماملے کو لے کر لوگوں میں بہت زیادہ دکھ ہے غصہ ہے ناراضگی ہے جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں غلابہ محمد ڈار جو ہے وہ اپنے پیچھے سات بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں اور اس وقت محمد ڈار جو چکے ہیں پی ڈی پی کے ترجمان آگیت تیگوپٹا دیتی جی آپ کا بہت سواغت ہے نیو در تیم جی کے لیچ میں یہ جو حملہ ہوا ایک دن پہلے غلابہ محمد ڈار جو ہے ہمارے بیچ اب نہیں رہے وہ شہید ہو گئے ان کے پریوار ہے ان کے پیچھے وہ چھے سات بیٹیاں چھوڑ گئے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے حملے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں تو جو الگ الگ پورٹیکل پارٹیز ہیں کم سے کب اس معاملے پر تو ایک جوٹ نظر آ رہی ہیں تو کیا کچھ لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک جوٹ ہو کر مل جل کر اگر اس سے خلاف آواز اٹھائیں گے ایسے ہم لوگ خلاف تو شاید کوئی رستہ نکل آئے ایسا ہے کہ ہم تو شروع سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ حالات بالکل نارمل ہیں ہر چیز ٹھیک ہے ہم شروع سے ڈس اگری کرتے تھے اس بات سے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ بار بار ہم نے یہ جیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ آپ صرف ملٹنسی کشمیری ویلی میں نہیں رہ گئی ہے پر ملٹنسی جو ہے وہ رجوری پونچ کے علاقوں میں بھی آ گئی بھی اور یہ ایک قسم کا انٹرسیکٹنگ پوائنٹ ہے بگوز پاکستان تو کرتا رہے گا جو اس کو کرنا ہے ہم تو ان کو اسیس کرتے رہے اور ہمیشہ ہمیشہ بولتے رہے ہیں جب ہم بولتے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ٹوریس اتنا آ گیا جی ٹوینٹی کر دیا مس ورلڈ آ گئی یہاں پہ پتہ نہیں کمال ہو رہا ہے تو اب اگر آج بھی آگر کوئی اس چیز کو آج آگر کبھی کہتا ہے اگر بی جی پی میں سے یہاں ال جی صاحب کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور آج کہتے ہیں کہ گڑھ بڑھ ہے تو وہ ہپوکریسی ہے نا it's a clear fact کہ گورنمنٹ چاہتی نہیں ہے کہ لوگوں کو سچائی بتانا اور یہ گورنمنٹ اس چیز کے لئے مشہور ہے کہ یہ سچائی بتانا ہی نہیں چاہتی ہے لوگوں کے سامنے اور یہ جس قسم کی حوارداتیں ہو رہی ہیں یہ سیکیورٹی سینائریو کو دکھاتی ہے کیونکہ یہ ایک پولیسی نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کہ ان کی بیسیکلی پولیسی صرف یہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگل پاپولیشن کو دبایا جائے کسی قسم کی ڈیسینٹ کو چھپ کرا جائے پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ کیا جائے لیکن روڈ کاؤز جو پرابلم ہے اس کو ہینڈل کرنے کا ان کے پاس نہ تجربہ ہے نہ ان کے پاس وہ اس قسم کی اس قسم کی مائن سیٹ ہے یا اس قسم کی پولیسی میکنگ ہے بیسیکلی جس قسم سے یہ گورنمنٹ کو چلانا چاہتے ہیں اور یہ اڈانی کی جو گورنمنٹ ہے سینٹر میں بیٹھی ہوئی اگر یہ جس قسم سے چلانا چاہتے ہیں مجھے رکھتا ہے آدیت جی بات چیت کو ہم لوگ ایک دائرے میں رکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ کس کی ہے کم سے کم افیشلی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کا ہم خیال رکھیں گورنمنٹ کس کی ہے کرٹسائز کرنا کرٹیکل ویو رکھنا ایک الگ چیز ہے لیکن کم سے کم یہ تو ہم افیشلی بتانا ہمیں چاہیے سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہپاکریسی ہے تو اس میں رول کیا ہے اپوزیشن کا رول کیا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مل جل کر یا ایک ساتھ کوئی کیا آپ کا کہنا پر یہ ہے کہ سرو دلیے بیٹھک بلائی جانے چاہیے آل پارٹے میٹ بلائی جانے چاہیے ایسے اور بھی جو بڑے بدھے ہیں ان پر چرچہ کی جانے چاہیے کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آل پارٹی سر یہاں پر پہلے گورنمنٹ پہلے ایگری تو کرے کہ حالات کی سیچویشن یہاں کیا ہے اس ٹائم پہ حالات ہیں یہ گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے سرا سر موہ پہ جھوٹ بولتی ہے ان کے سامنے فیکٹ کچھ ہوتے ہیں اس کو کسی اور طریقے سے دکھاتے ہیں پورا پورا سیگمنٹ انہوں نے پورا پورا جو ٹرانسپیرنسی وہ ہٹا کر رکھی یہ گورنمنٹ کہاں پہ یہ مانے گی کی جی حالات میں کچھ گر بڑھ ہے یہ تو کہہ رہے ہیں نا 2019 کے بعد ہم نے تو the peace has returned to jamu kishmir after 2019 یہی لائن ہے نا تو اب اگر یہ لائن سچ ہوتی تو کیا آپ اور میں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہو تو کیا آپ کے جو آپ کی جو آرڈینس ہے کیا وہ یہ بات سن رہی ہوتی اس ٹائم پہ everyone is concerned accept the government آپ چاہے اس کو جس مرضی سے نام سے بلا ہے میں i will stick to the name that i call it تو آپ کو کیا لگتا ہے حل کیا ہے اس کا اس کا حال یہ ہے کہ government has to rethink about the policy kishmir کی total total policy جو اس گورنمنٹ کی ہے 2014 سے 2014 کے بعد جس کے mandate سے آئی تھی ان کی policy should have been more like واجپائی's policy getting people involved یہ تو snub off کر گئے ہیں یہاں پھر پورا پورا دیکھیں دولت صاحب جو پرانے ایک چیف بھی رہے ہیں رہا رہے ہیں رہا رہے ہیں انہوں نے بھی بولا ہے کہ intelligence is the most important thing in jammu and kishmir اور jammu kishmir کی جو حالت انہوں نے کر دی because of their their policy that intelligence has failed تب ہی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ کہیں کہ انہوں نے اور اس طرف دھیان کم ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے کئی آکڑے ہیں کئی نابور اور کئی ایسے جو invitation bid تھی اس میں ہمارے فوجوں نے ناکام بنایا ہے اسے کئی آکڑے ایسے جو بتاتے ہیں کہ جو ایسی گھٹنائے پہلے ہوتی تو ان میں کم ہی آئی ہے بے شک میں بانتا ہوں اس لئے ہم ترسہ بھی کر رہے ہیں کہ آخر یہ جو کچھ معاملہ رہ گیا ہے جتنا بھی کچھ یہ رہ گیا اس کا حل کیا ہے لیکن ایک طرف تو آکڑے بھی ہیں اور لگتار کامیاب operations بھی ہیں دیکھیں میں operations جو ہیں وہ arm forces کرتے ہیں there's no doubt about it they do it very well اور ہم دہ ہمیشہ expect کرتے ہیں جب بھی کبھی ایسا کبھی کوئی arm forces operation کرتے ہیں there should not be even a single casualty even an injury casualty we always pray and we always believe that that is the ultimate capacity of Indian arm forces this is the stand and as or as policy جو ہے اس arm forces کے لئے intelligence آنا اس wings کو پرپر اور ایک ایک strategy سے چلتی ہے آپ لوگل لوگل پوپلیشن کو دبا دو گے آپ ان کو completely آپ ان کو ریلیگیٹ کر دو گے یوں پریکٹیکلی سپریس پیپل کیوں لگتا ہے آپ کو لوگل پوپلیشن کو دبایا جا رہا ہے سر مجھے کیا لگتا ہے آپ کو دیکھ لیں number of public safety act cases the ultimately what happens with them آپ جانلیس دیکھ لیں میں ہم بار بار یہ بات بولتا ہوں آپ کا کلیگ ہے فہاد شاہ کتنے سالوں سے اندر ہیں for an article that was published in a portal not written by him also آپ خود لگا لیں اگر میڈیا کو پرپ کیا جاتا ہے کوئی آد آدمی اوک کے بات نہیں کر سکتا سی لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگ ڈرتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بولیں گے تو ہمارا کہنے کا کام ہے وہ الگ ہے لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ سے سننا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں آپ کو اس لیے بولایا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا حل PDP کیا نظر آتا ہے اس کا حل آپ گورنمنٹ بھی رہ چکے آپ کو اس کا اگر آپ کہنا جاتا ہے گورنمنٹ کو کہیں کہ ہم سے کنسل کر لیں we'll give them the proper feedback ویسے BJP کے جتنے آلہ نیتا ہیں اور باقی جیتنی جن کی سنتی ہے گورنمنٹ چاہے وہ ہوم منسٹری ہو یا فو دی میٹر ال جی صاحب ہوں یہ لوگ یہاں پر ہیں دیکھیں 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 دیکھا جا رہا ہے اس بار کے جو ابھی لگاتا تین دن تک یہ حملے ہوئے ہیں ایک دن پہلے جس طرح ہوا شہید ہو گئے اس پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز اس حملے کی اور اس طرح کے حملوں کی نندہ کر رہی ہیں کیا لگ رہا ہے ایسا کی کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا کہ جو دیش کے دشمن طاقتیں ہیں ان کے خلاف ایک جھٹ ہونا ہوگا ابھی پی ڈی پی کے جو پروکتہ ہیں آدیت ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھک ہو کچھ خاکہ تیار کیا جائے جی ویسان صاحب آداب نمسکار سب 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 سے پہلے آپ کا دھنیواد آپ نے مجھے اپنے چینل میں بلا کے موقع دیا اپنا پارٹی کا ویو پوئنٹ رکھنے کا جمن کشمیر پچھلے چھ سات سات دشکوں سے جوج رہا ہے جھل رہا ہے اور پاکستان پریوجت پاکستان دوارہ سپانسرڈ ٹرررزم ایک شکل میں دوسری شکل میں تیسری شکل میں جمہ کشمیر نے بھگ جلا ہے اور سرکاروں کی مور ارلیس ایفیکٹیو نہیں رہی کارگر نہیں رہی بسپائیٹ دی ایفیکٹ کی سرکار نے کروڑو اور بھر روپے پیچھلے چند برشوں میں بلکی پوری دنیا کے جو انٹرنیشنل ایک ادارے وہ بھی نمبر اف ایسی نمبر اف اپ ایسی نمبر اف ایسی نمبر مہرم کا پرسیشن جرماشتی پرسیشن کشمیر پر لیکن اگر ہم یہ بات کریں کشمیر میں ایسا نہیں کشمیر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور میرا سبھی پولیٹیکل پارٹیز سبھی پریشر گروپ سے میرا ایک نمبر نیبیدن ہے کہ کشمیر is too sensitive and issue to play politics over راجنیتی کیا سبب نہ بنائے ہم سب پاکستان کے ورود کھڑے ہیں آپ کو بولنا چاہیے باننی نریندر بھوڑی جی بھارت سرکار مانی انڈیا نار بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آپ اس سٹینڈ بھی چھوٹے نکتے اور نون نکال راجنیتی روٹیاں سیکھنے کی بات کریں کچھ دیش ورود جو آپ پتر کار سرکار کے ورود وہ لکھیں چاہے پورٹل پہ چاہے اکھبار میں لکھیں یہ دیش رہے گا پھر پولیٹی پارٹی کون سیکر 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 آپ سیکر 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 روٹیاں کون سیکر روٹیاں دیکھیں نیشنل کانفرنس کانگرس اور پیپر دیموکریٹک پارٹی جس طریقے سہے تارگیٹ کلنگ ان کو کیا کرنا چاہیے آپ بتائیں نا ہمارے ساتھ موجود ہے آپ بتائی وہ بھی کہتے کہ روٹیاں کچھ بشے ہمیں سستی راجلیتی سے دور رکھیں ہمیں بھارت سرکار پہ بھارت سرکار کی سرکش ایجنسیز پہ پورا اپنا بشواس قائم کرتے ہوئے اور ان کا ہنسلہ بڑھانا چاہیے نہ کہ سوالیا نشان اٹھانے کے لابا ہم آج آپ سرجیکل سٹرائک کا پروف مانگیں گے آپ بالا سٹرائک کا ثبوت مانگیں گے کہ سر بلی سپن پوائنٹ آپ بھی کریں اس بات کو میرے خیال سے ہم سب کو اسی کے اردگید رہنا چاہیے پی ڈی پی لیڈر موجود ہے آدیتیا آدیتیا آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اب ہی آرز پتھانیا کہہ رہے ہے کہ کچھ پارٹی وہ نام نہیں لے رہے بہتر ہوتا پھر آگ رہے کروں گا میں لیکن وہ کہہ رہے کہ روٹیا نہ سکھیں شاہد اشارہ آپ کی طرف بیا دیتیا آگر آگر یہ پتھانیا ساب پہلے پانچ منٹ کا آگر ویڈیو سن لیں کے بعد میں دنیل ریلائز کی جو بھی انہوں کلنگ ہوتی اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹی کو بات نہیں کر سکتی آگر انڈیا کا آفیشل سٹین پیلیس آگر اس کے بارے میں بھی پتھانی ساب کی سیاسی دل سیاسی روٹیا سی ہر دل یہ کہتا دوسرا سی 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 روٹی ہوتی کیا بھائی کس اسمیلی تو ہے نہیں کہا پہ کس کو سنانا ہے تو وہ بات ان کو چپ رہی ہے اسی اسی بیس کا ہمیشہ کمپیرزن دیتے کہ کھا بیٹھے میں ہو ایک شخص کی جان گئی ہے ایک اور شخص کی جان گئی ہے ایک اور شخص جو ہے زندگی موت کے بیت جھول رہا ہے رویوار کو کیا ہوا ہمیں اس پہ بات کر راجت دلوں کا کیا یہاں پر رول ہونا چاہیے چاہیے بیپکش دل ہیں یا وہ ستہ میں شامل ہے سوال یہ ہونا چاہیے کہ آپ پولیسی کو ریوائی چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پولیسی آپ کی کی آواز ہے سکتی سے اس کے برو تو نپتا جانا چاہیے تو کیا اس پہ آپ کو objection ہے پتھانے جی کیوں مر رہے کسی خلاف ہے نہیں ہے کائرماری کنے کسی کو روک ہی تین دن میں تین بڑی گھٹ ہے ہو گئی مجھے بتا یہ کس کی ڈی 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 مجھے بات کر کے چیزی بات ہے سر اگر as an opposition we are telling you that you have to really look into the policy اس پر اندر کوہنسی بات ہے آپ کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی مرے گا تو اس کے بات ہم اس کے اس کے قاتل پیدا کریں پلیز بتایا what should the government do what should the government do what should the government do which you want the government to do بتایا 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 آپ کو ریتن کرنی پڑے گی اپنی policy that is what you are voted into power کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا کریں آنکھ بند کریں terrorism پر پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ پڑے ہمارے لوگوں کو مارے کا بتایا 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 آپ کو اپنے آپ پر ایسی آئی گی جو آپ بات کر رہے ہیں بات یہاں اور یہ what should be policy پاکستان سے بات کریں ہاں آپ پرائیم نیسٹر کو بیجے یہ آپ کی ہے what are you talking about please don't beat about the bush sir please don't beat about the bush آپ ستتر سال کا beat post کرتے ہیں وہ بھی تکاو پشتی ہیں بٹھانے ساں when we touch through agent clear ایسی پیٹ نرندر موڈی walked into lahore and gave a hug to نواز شریف نواز شریف وارب اس پاکستان میں چاہیے یہ مل لیے اس کو ایسی کو بڑھان کو لے کر آیا ایسی کو بڑھان کو لے کر آیا انڈیا کے اسی میں سب سے پہلے یہ بھی لے کر آئی آپ کیوں بتایا بتایا آپ کو جب بتاتے تو ستر سکار کو کیا تانا چاہیے بتایا 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 policy change Your policy What is your policy سرکار میں آپ آئے پہلے بات میں نے اس سے پہلے بھی کل بھی کئی لوگوں سے بات کی کہ sے سیاسی دلوں کے نیتاؤں سے سپرائی کر رہا تھا All Party meet کیوں نہیں بلاتی administration جس وارم میں صورتی اگر لگتا ہے انکا کچھ نہ کچھ اسٹیک ہے opposition کچھ نہ کچھ اسٹیک ایک All Party meet کیوں نہیں بلاتی کیا لگتا ہے یہ 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 آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ آپ کی demand ہے عدیتیا یہ میں نے کوئی see it is very simple we don't ask for our party there's a government if they want our intrusion they can write a letter to us they can ask for what their suggestions they want to meet us they can call us یہ کونسی بات ہوگی as a party in power اگر آپ کے governance میں ہے this is part of your job یہ policy آپ نے frame کریں میرا سوال آپ سے یہ ہے سب کچھ کرنے کے باوجود اتنے ڈیٹا گنائے جاتے ہیں بتائے جاتے ہیں ڈی جی پی صاحب نے بھی کہا کہ آسنکواد کی جوڑے کم ضرور گئی ہیں لیفٹنگ گورنر صاحب لگتا یہ بات کہتے رہتے ہیں اور اکثر اس کی چیزیں وہ ڈیٹا میں نظر بھی آتا ہے لیکن پھر بھی یہ گھٹنا ہے اگر ہو رہی ہے تو کاران کیا سوچنا تو پڑے گا مجھے لگتا ہے کہ اس پہ شاید باتشت کرنے کے لیے اب بہت زیادہ وقت بھی اگر ہم دے تب بھی وہ کبھی پڑ جائے گا فیلحال آپ دونوں کا ہمیں شکریہ آدھا کروں گا اس سے بہت ہی سجیدہ وشہ پر اپنی بات رکھنے کے لیے نیو دیٹی جے کی ایل ایچ کے ساتھ اور آپ دونوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اب ہم رخ کریں گے ایک اور اہم خبر کے طرف ایک اور اہم خبر ہے خبر آپ کو بتائیے ہمارچل پردیش سے پورو مکھی بنتری شانتہ کمار نے ہیمارچل کی کاغنگریس سرکار کو سب ہی موچوں پر ناکام بتاتے ہوئے نشانہ سادہ ہے اپنے تویٹ میں شانتہ کمار نے راج میں کتھت کشاسن پر گمبھیر چنتا بیاکت کی ہے وہی پردیش کے جواہوں میں نشریلی دواؤں کی سمسیاں پھیلنے پر کاغنگریس نے اسی بیچ شانتہ کمار پر جوابی حملہ بھی بول دیا ہے اور سکھو سرکار کے دیتویت والی سرکار کے خلاف ان کے سب ہی آروپوں کو خارج کر دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ شانتہ کمار ایسی شخصیت ہیں جو لگاتار سرکار کو گھیڑتے رہے ایسا بنی ہے ایک سمائے تھا جب انہوں نے خود اپنے پارٹی کے سینٹ سے شاید الگ جا کر سکھو سرکار کے تعلیم بھی کی تھی لیکن اگر شانتہ کمار یہ سوال اٹھا رہے ہیں اور پھر اس کا جوابی حملہ بھی ہو رہا ہے تو یہ ایک ڈیبیٹ کا اوشہ ہے اور اس پر بات تو کر نہیں ہوگا اور اس خبر پر راج اندر شرما کے پاس چلتے ہیں ہمارا ریپورٹر میں سے جو چکے راج اندر یہ جو اب شانتہ کمار جی نے جو مکھے منتری رہ چکے ہیں وہ راج کے انہوں نے اب جو سکھو سرکار گھرنے کی کوشش کی ہے جو بیانات انہوں نے دیئے ہیں اور اس پر جوابی حملہ بھی ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ مدے کو آپ دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ لگاتار پکش ایک دوسرے کے بلکل آمنے سامنے ہیں اس کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ستیاں آچانا کیسے کیوں ہو گئی ہیں پکڑا گیا ہے سرکاری ایجنسیز کے دورہ اور اس سال ابھی تک قریب 12 کلو چٹا سرکاری ایجنسیز کے دورہ پکڑا گیا ہے اور پچھلے اگر جنوری 2022 سے لے کر 31 اگست 2023 تک کی بات کریں 4445 لوگوں کو نشے کے ساتھ پولیس نے آریسٹ کیا ہے 1500 سے ادھک کیس اب تک درج کیے جا چکے ہیں اور یہ جو ٹوٹل کوئنٹیٹی ہے یہ انمان ہے یہ ایک الگ الگ سنسطھاؤں کا کہ یہ کیبل 33 پرتیشت ہے جو یہ آنکڑا میں نے آپ کے سمکش رکھا جو ٹوٹل ہیمچال پرتیش میں نشہ آ رہا ہے چاہ چٹا ہے یا پھر الگ الگ پرکار کے ڈرگز ہیں یہ کیبل 33% یہ آنکڑا ہے جو میں نے آپ کے سمکش رکھا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال کریب 12 کلو چٹا پولیس کے الگ الگ سرکار کے الگ الگ ایجنسیز پکڑتی ہیں پولیس ہیں انٹی نارکرو ٹیکس دیپارٹمنٹ الگ الگ لوگ ہیں تو اس پرکار کی ستھیتی ہے اور پچھلے دنوں نائیٹی ہمیرپور میں جس پرکار سے جھاتر کی موت ہو جاتی ہے نائیٹی ہمیرپور اس لیے چرچہ میں ادھیک آتا ہے کیونکہ وہاں پر پکتہ پروند سرکشہ کے ہیں 20 سے ادھیک سرکشہ کے جوان نائیٹی ہمیرپور میں رہتے ہیں جو 24 گھنٹے سے بائیں دیتے ہیں اس کے علاوہ کیمپس میں ہر کسی کی انٹری نہیں ہے ایسے سنسطان میں بھی جہاں عام آدمی کا جانا اتنا آسان نہیں ہے وہاں پر بھی چٹہ پہنچ رہا ہے اور اتنی بڑی گھٹنا ہوتی ہے ساری پردیش کی ایجنسیز ہیل جاتی ہے پورا پردیش ہیل جاتا ہے ایک چھاتر کی ایمٹیک کی چھاتر کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے ایک دن بعد دو دن بعد دو چھاتر ہیں نشے کی حالت میں بیسود ملتی ہیں گیٹ کے اوپر یہ ستھیتی پھر چنتہ جنک ہوگی اور اس کے اوپر شانتہ کمار کی طرف سے بیان آیا ان کی طرف سے سرکار سے بھی سرکار کو بھی چٹایا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ نائی ٹی ہمیرپور کا نام بدل کر اب نشا نائی ٹی ہمیرپور رکھ دینا چاہیے یہ ستھیتی ہمچال پردیش میں ہو گئی ہے لگاتار جو ستھیتی ہے چٹے کے اوپر وہ گھمبی روتی جاری ہے اور آروپ اور پتیاروپ کا دور لگاتار اس کے اوپر چلا ہے ہم نے ویدھان ساوہ ستر کے دوران بھی دیکھا یہ جو آنکڑے میں نے آپ کے سمکش رکھے یہ ویدھان ساوہ ستر میں اپ مکہ منتری مکہ شکنی ہوتری کی طرف سے رکھے گئے ہیں پہلے کیا تھا آج سے اگر ایک سال پہلے ہم چٹے کا ذکر کرتے تھے تو وہ ہمچال پردیش کی بارڈر ایریا کا ذکر کرتے تھے جو پنجاب کے ساتھ لگے ایریاں ہیں ہاریانہ کے ساتھ لگے ایریاں ہیں ان کا ذکر ہم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پڑوسی راجوں سے چٹا رہا ہے لیکن ابھی جو پولیس کی طرف سے لوگوں کو ارسٹ کیا گیا ہے وہ چوکانے والی چیزیں ہیں نائجیریا کے لوگوں کا ہاتھ نائجیریا کے کئی لوگ پولیس حراست میں ہمچال پردیش میں ہیں کسٹیڈی میں ہیں اس کے علاوہ انہ دیشوں کے لوگ ہیں جو اس پورے ریکٹ میں انوال پائے گئے ہیں پڑوسی راجیوں کے لوگ تو ہیں لیکن اب اور سب سے چوکانے والی ایک اور بات ہے کہ اسی کے قریب مہلائیں بھی ہیں جن جو ارسٹ ہیں چٹے کے ساتھ ارسٹ پولیس نے کی ہے جو سلاکھوں کے پیچھے ہیں تو یہ جو اب ریکٹ بن چکا ہے اس میں مہلائیں بھی انوال میں اس میں پڑوسی راجیوں کے لوگ بھی انوال میں اس میں ویدیشوں کے ناغرک بھی انوال میں جو آہی مچال پردیش شانتہ کبار نے سرکار کے اوپر سوال اٹھا ہے اور جس میں نے پہلے بتایا کہ یہی شانتہ کبار پہلے سکردہ سے سکھو کی یا ان کے سرکار کے تاریخ بھی کی تھی اب اگر وہ سوال اٹھا رہے تو کچھ نہ کچھ اس میں گھرتا ضرور ہے بہت شکریہ آپ کا